امتلز فوڈ ڈائریز دو پائے بڑے بڑے کے دو پائے لیے ہیں اور ان کو میں نے کیا کیا ہے یہ آئے تھے تو ان کو دھویا اور اس کے اوپر آٹا تھوڑا سا آٹا چھڑکا ہے اور ہلدی ملا کے ان کو چھڑک کے میں نے اس پر رکھ کیا تھا ٹھیک ہے اب میں اسے دوبارہ سے دھو کے لے کر آتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو سمیل پکتے ہوئے آتی ہے وہ نہیں آتی اور دوسرا جو بال وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑے بہت تو وہ بھی نکل جاتے ہیں صحیح چلیے جی ہم نے بہت اچھی طریقے سے دھولی ہیں اب ہم اس میں کیا کریں گے ہم چڑھائیں گے پوکر میں پائےوں کو چڑھائیں گے پوری رات جو پکتے ہیں پائے ان کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے اگر ہم تھوڑے جلدی میں پھائیں گے تو ان کو پوکر میں ہی چڑھائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے 1 tablespoon ادھرک لسن کا پیسٹ 1 2 teaspoon نمک 1 teaspoon 1 teaspoon 1 teaspoon ٹھیک ہے اور تھوڑا کھڑا مسالہ ڈالیں گے یہ ہے تیز پتہ دو دار چینی کے دو اسٹیکس لے لیں اور لونگیں لیں ہیں یہ تقریباً 8-10 لے لیں ٹھیک ہے اور دو ہم نے کھڑے مسالہ ڈال دیئے اب ہم اس میں اتنا پانی ڈالیں گے کہ ہمارا پائے اچھے سے گل جائیں اور اس میں یخنی بھی بچے یعنی یہ دیپ ہو جائیں کوکر میں اس سے اوپر پانی نہیں آنا چاہیے اس وجہ سے میں ابھی اتنا ہی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے گل جائیں پائے اس کے بعد دیکھیں گے اور ڈالے گا اس میں میں ہاف پیاس کی ڈلی بھی ڈال رہی ہوں ٹھیک باری کاٹھ کے میڈیم سائز کی آدھی ڈالیں ٹھیک ہے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور پائے ہمارے ڈال سے گل چکے بہت اچھی طریقہ سے گل جائیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نکال لوں گے اور یہ کھڑا مسالہ یہ بھی نکال دیں گے اچھا ہم نے کیا کیا ہے پائے اور یخنی کو الگ الگ کر لیا ہے ٹھیک ہے چار درمیانی سائز کی میں نے پیاس لے کے اس کو باری کاٹ لیا ہے صحیح اس کو ابھی میں فرائے کروں گی ہاں دھائی لوں گی یہ زیادہ ہے میں اسے کم کروں گی ٹھیک ہے تقریباً 1 & a half ڈھنیا بھناوا پساوہ زیرا بھناوا پساوہ 1 & a half ڈھن 1 ڈی سپون ہمارے پاس گرم مسالہ کشمیری لال مرچ 1 ڈی سپون ہے ہلدی ہمارے پاس ڈی سپون ہے یہ ہمارے پاس 1 & a half ڈی سپون ڈی سپون 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون 1 ڈی سپون اجوائنگی ڈالیے یہ بھی بھون کے میں نے اس کو بھی پیس لیا ہے ٹھیک ہے ڈی سپون 1 ڈی سپون 2 ڈی سپون ڈالا تھا پائوں میں اگر کم زیادہ ہوگا اس وقت چلیں 2 ڈی سپون وہ ہم سا ہاں ڈالتے ایک کپ کے قریب میں اس میں تیل ڈال رہی ہوں صرف پیاس تلنے کے لئے ڈال رہی ہوں پھر میں اسے نکال دوں گی کیونکہ پائے میں اپنا چکناہٹ ہوتی ہے پیاس تلیں گے اور پھر ہم اس کو 2-3 ٹیبل سپون رکھیں گے اس کے بعد ہم اسے نکال دیں گے تیل کو زیادہ تیل نہیں رکھیں گے اچھا لال فرائے کریں گے پیاس یہ دیکھیں اچھی سی کرسپی سی پیاس تلی میں اسے پیاس کو بھی نکال دیں گے اور تھوڑا سا تیل بھی نکال دیں گے ٹھیک ہے پھر میں اسے بات نہیں کھلا کر کے ٹھنڈا کروں گی پرش کر کے پھر اس میں ڈال دیں گے ابھی ہم اس کو نکال دیں گے بس ایسے ہی کلر جائیں گے چھول ہے بالکل ہے اس کا جائیں گے تیل میں نے اچھا خاصا چیزے نکال لیا ہے پائے چڑھا تے لیا تھا اب 2 تیبل سپون میں اس کو پڑھا لیا ہے پائے کو بگاڑ دے رکھا آدھے کب سے بھی کم تیل بڑھیا ہے پائے کو بڑھا لیا ہے اب یہ تمام مسالہ ہے ہمارا اس میں ڈال جائیں 2 تیبل سپون سے قریب میں اس میں پانی ڈالیں تاکہ ہمارے مسالے میں جلیں آہم اس میں دہی آٹ کریں گے آہم اس میں دہی آٹ کریں گے آہم 2 3 4 5 تیبل سپون سے پڑھا لیا ہے 5 تیبل سپون سے پڑھا لیا ہے دہی پھٹھ کے ڈالیں گے دہی پھٹھ کے ڈالیں گے وہ ہوتی زبردست کو ڈھویں آہیں پیٹھ کے میں جو اور دہی بھی ڈالیں یہ ہے یہ ہم اس میں رہتے ہیں یہ ہم اس میں رہتے ہیں یہ ہم اس میں رہتے ہیں یہ ہم آئیں سے رہت ہم اس میں دہی پھٹھ کے ساتھ ہم اس میں رہتے ہیں ہم اسے رہنے ہم اسے رہنے ہم اس میں رہنے ٹھیک ہم اسے ہم اسے رہنے صحیح اور اب یہ جو ہمارا بفیا یکنی تھی پائم ہوگی بگونا چھوٹا لگ رہا ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا چینج کرتی بگونا باقی اکنی بھی اس میں ڈال دیئے نمت مجھے تو بھوڑا سا کم نگ رہے اس وجہ سے ہمیں ہاف ٹی سپون اور ڈال رہی ہوں اور یہ جو پیاس ہم نے تل کے نپالی تھی اس کو کرش کر کے ڈال رہی ہوں اور یہ جو پیاس ہم نے یا جالیں گے تو گار ہوں جو پیاس جو پیاس یا جو پیاس جو پیاس جو پیاس جو پیاس جو پیاس نمت مجھے اگر آپ کو تھوڑا گاڑا گاڑا چاہیے تھوڑا اس میں آٹا ملا سکتے ہیں آٹا گول کے ملاتے ہیں اس طرح اگر ہماری گھر میں ایسی کھڑا جاتا ہے یہ تھوڑا تھنڈا ہو کے ویسی چپکنا شروع ہو جاتا ہے گاڑا گاڑا ہی ہوتا ہے تو اسی طرح ہم لوگ کھاتے ہیں اور بہت ہی مزی کا لگتا ہے بس اب میں اسے سرف کروں گی نمک مرچی آپ دیکھ لیں اپنی حساب سے ڈالیں ہمارے لہاسے بھی پرفیکٹ ہے تھوڑا ہلکا ہی رکھتی ہوں کیونکہ بچے بھی کھاتے ہیں تو زیادہ تیز نہیں کرتی اس وقت یہ نورمل ہے صحیح ہے اب تھوڑی دیر بعد سرف کر دیتی ہوں جی جناب مزے دار پائی کا سالن تیار ہو چکا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا سردیوں میں تو ویسی بہت مزے کا لگتا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے کومنٹس میں مجھے بتائی آپ کو کیسا لگا دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ